مضمون ہیں دیکھیں انسانیت کے ہدایت کے لئے یہ سارے انسان جو روئے نمین پر بستے ہیں خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ دیگر چیزوں کے معاملات ہو ساری کائنات کے ہدایت کے لئے وہی بک اور وہی بکلٹ اور وہی چیپٹر کام آئیں گے جو یہ کائنات کو بنانے والے نے دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اس طرح کی آج کی دنیا میں جب انسان کو سمجھ بڑھ گئی اور اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو گیا جب کوئی کمپنی ایک نیا پروڈکٹ مارکٹ میں لاتی ہے اور ایک نئی چیز بنا کر میدان میں لاتی ہے مارکٹ میں لاتی ہے تو ساتھ میں ایک بکلٹ اس کے باکس میں رکھ دیتی ہے بھلے وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ چیز ہو ایک بکلٹ اس میں رکھ دیتی ہے اگر انسان وہ بکلٹ کے ہدایات پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے دماغ سے اگر آگے پیچھے کرنے لگا تو وہ چیز سرویس نہیں دیتی جلد سے جلد خراب ہو جاتی ہے اگر وہ بک کو آپ فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبے عرصے تک چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو دیر تک آپ اس کو استعمال کر سکیں گے کوئی بھی چیز ہو آپ گاڑی خریدیں لکٹوانک آئٹم خریدیں لجے کوئی بھی چیز خریدیں لجے وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اور ہم بھلے کتنا ہی دماغ لڑائیں کتنا بھی دماغ لڑائیں اور کتنی بھی محنت کریں لیکن وہ جو پروڈکٹ کو تیار کیا ہے اس کو جو بنایا ہے اس کے اتنا ہم وہ چیز کو نہیں سمجھ سکتے وہ تو ایک ایک پرزے کو بتا دیتا اس کے اندار آپ کو جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک دیکھ لیجئے گائی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کو اس میں کی معلوم ہو جائے نہیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن جہاں تک آپ کو ضرورت ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا جانتے ہوں تو یہ ایک الگ بات ہے نہیں جانتے ہو تو اسی میں دیکھنا پڑے گا کوئی نئی چیز آ جائے گی کوئی اڈوانس معاملہ آ جائے گا تو پھر وہی کتاب کھولنا پڑتا اسی میں دیکھنا پڑتا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کتاب کو رہنے دو اس سے بہتر طریقہ میں نکالتا ہوں اس سے بہتر آئیڈیا میرے پاس یہ ہے یہ کلچ ہے میں اس میں ریس بنا دیتا ہوں اس میں ایکسلیٹر بنا دیتا ہوں اور یہ بریک ہے میں بریک کو کلچ بنا دیتا ہوں اور کیا کہتے ہیں گیر کو میں فلاں بنا دیتا ہوں انڈگیٹر بنا دیتا ہوں اگر آپ گاڑی کے سسٹم آپ اپنے دماغ سے اگر بدلنا چاہیں گے اور اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دن کے اندر تھوڑے ہی مدت کے اندر گاڑی ہاتھ آ جاتی ہے اور سب ستیناس ہو جاتا ہے اس کا اور یہ چیز جل سے جلد ہاتھ آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بتائے ہوئے اصول کے مطابق آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہم جب بنا رہے ہیں تو ہم کو پتا ہے ہم نے کونسا میٹل استعمال کیا کونسا پلاسٹک اس میں استعمال کیا کونسا فیول وارا انجن ہم نے تیار کیا کتنی طاقت والے انجن ہم نے بنایا ہے اس کا تائر کتنا متحمل ہوتا ہے اس کی سیٹ کیسی ہوتی ہے اس کا میٹر کیسا ہوتا ایک ایک پرزے کو وہ آپ کو بتانیے کہ ہم بہتر جانتے ہیں یہ تو بالکل مخلوقات کا کام ہے یہ تو انسانوں کا کام ہے یہ تو چھوٹے دماغ والوں کا کام ہے جی وہ رب کائنات اللہ تبارک و تعالی یہ کل کائنات کا خالق ہے میں تشبیح اور تمتیل نہیں دینا چاہ رہا یہ مثال نہیں صرف سمجھانے کے لیے مثال سمجھانے کے لیے تشبیح کے لیے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی یہ کائنات کو بنانے والا ہے یہ انسانوں کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے کوئی انسان نہیں بنایا انسان کو یہ جتنی پہاڑ سمندر اور جتنی خلار ستارے اور سیارے اور نہرے اور جنگلات اور ریگستان جو کچھ آج ہم نیچر دیکھتے ہیں نیچر چیزیں دیکھتے ہیں جتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے چیزوں کا خالق اللہ ہے اور پھر ہمارے اندرونی کیفیات ہوتے ہیں یہ تو ظاہر ہے پھر اندرونی کیفیات ہے ہمارا دماغ ہے جو جلتا رہتا ہے ہمارا دل ہے جو شلتا رہتا ہے کچھ سوچتے ہیں کچھ خیالات آتے ہیں کچھ آئیڈیا آتے ہیں خواب پڑھتے ہیں یہ تمام چیزوں کا خالق میں پھر اللہ آئے اللہ آئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن کا بھی خالق ہے ہمارے ظاہر کا بھی خالق ہے ہمارے آپسی معاملات کا بھی وہی خالق ہے اور پھر جمادات اور نباتات اور دنیا کی کسی چیز کو آپ اٹھا لیجئے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے اور جب تمام چیزوں کو پیدا کر دیا اور تخلیق کو مکمل کر دیا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کے ذریعے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک کتاب روانہ کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے کتاب نازل کر دیا ہے اب یہ گائیڈنگ ہے یہ گائیڈ ہے انسان کے لیے بس اس کو فالو کرتے جائے اس کو پڑتا جائے جس فیلڈ پر کام کرنا ہو شادی کرنا ہو ٹھیک ہے اس کے اندر موجود ہے جنگ کرنا ہو اس کے اندر موجود ہے حکمرانی کرنا ہے اس کے اندر موجود ہے جانوروں سے معاملہ ہے اس کے اندر موجود ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ اس کے اندر موجود ہے کانسکشن کی بات کرتے ہو زلزلے کی بات کرتے ہو طوفان کی بات کرتے ہو جس قسم دنیا کے کس شخ پر تم جاؤ گے کس معاملے میں تم جانا چاہتے ہو اس کے لیے اس کے اندر گائیڈنس اس کے اندر موجود ہے ہدایت اس کے اندر موجود ہے سارا کچھ یہ تیس پارے جو نظر آتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو ایک سو چودہ صورتیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ وہ فارمولے لکھ دیئے ہیں جو انسان کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے لیے یہ انسان کے لیے گائیڈ ہے یہ یہ ہدایت ہے یہ روشنی ہے بس اس کو پڑھتے جانا اور چلتے جانا اب معاملہ یہ ہوتا کہ انسان اس گائیڈ سے ہٹ گیا اور اپنا دماغ لڑھانا شروع کیا انسان کا دماغ یقیناً بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے اس دماغ کے اندر اس دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور بنا دیا شیر و ببر سے زیادہ طاقتور بنا دیا ہے بڑے بڑے نیوکلئر طاقتیں ہوتے اس سے زیادہ طاقتور انسان کو بنا دیا ہے آج زمین تو زمین ہے سیاروں کو بھی انسان اپنی کنٹرول میں کر رہا ہے پہاڑوں کو سندروں کو اپنے کنٹرول میں آج انسان کر رہا ہے یہ بہت طاقتور چیز ہے لیکن بہت طاقتور ہونے کے باوجود یہ اللہ کے دیوے بک کے محتاج ہے یہ کتنا بھی طاقتور ہو جائے کیوں؟ کیونکہ بنانے والا نے کہا بنانے والے نے کہا یہ بہت طاقتور ہے یقینا لیکن اسی کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت وہاں پر رکھی قرآن میں ہم نے ہدایت رکھی اب ہمارا دماغ کا ہمارا اور کانفیڈنس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خواہ کچھ کہہ رہا ہو مگر میں اپنے دماغ سے ایسا کر دوں گا تو ایسا کر دوں گا پھر ایسا کر دوں گا اب دنیا بھر میں اپنے دماغ سے امریکہ امن پھیلانے کے لیے رکھلا تو آدھی دنیا میں تو بمباری کر کے تباہی کر دیا بس وہ اور پھر پیغام سارا امن کا چل رہا ہے بڑے دماغ بڑے 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 بشار رہتے ہیں صاحب انگریز بڑے صلاحیت ہوتی ہیں ان کی کیا امن پھیلا رہے ہیں کبھی سورین میں بم گرا کبھی پاکستان کے سرحد میں گرا کبھی افغانستان میں گرا کبھی عراق میں گرا کہیں کبھی گرا امن پھیلا رہے ہیں یہ انسان کے دماغ قرآن کریم کو چھوڑ کر چلنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے آج دیکھئے آج میڈیکل سائنس کتنا ترقی کر گئی ہے خون کے اندر کے ذرات اس کے اندر کے جراسیم اور جراسیم کے اندر کے ذرات آج مایکروسکوپ کی ذریعے انسان دیکھ رہا ہے انیلائز کر رہا ہے ایک ایک بیمانی کو اتنا دیپ نظر ہو چکی ہے انسان کی میڈیکل سائنس بہت آگے چل چکی ہے خون کے اندر ایک ذرہ ایک قطرہ کا نکالتے ہیں تو کئی ملین اور بلین ذرات میں اس کو تقسیم کر کے بتلایا جاتا ہے کہ کیا کم ہے کیا زیادہ ہے اتنا دیپ نظر رکھنے کے باوجود اتنے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں دباؤں کے کمپنیاں ایجاب کرنے کے باوجود اور سب کچھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دباغانے بنا دینے کے باوجود جب انسان نے قرآن کو چھوڑ کر علاج کرنے کے میدان میں آگے چلا تو آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کے دور میں بیماریاں زیادہ تھے یا آج بیماریاں زیادہ دباؤں خانے بڑھ گئے ڈاکٹرز بڑھ گئے نالج بڑھ گئی کورسز بڑھ گئے ڈینٹل الگ ہائی ہسپیٹل الگ ہارڈ اسپیشلس الگ کڈنی اسپیشلس الگ فلاں فلاں جتنے کڈنی پہلے خراب ہوتے تھے اس سے دس گناہ زیادہ آج خراب ہو رہے جتنے ہارڈ اٹک پہلے ہوتے تھے سو گناہ اس سے زیادہ آج ہو رہے ہر چیز خراب انسان کمزور لاکارہ لاچار ہو گیا کیا علاج کر رہے ہیں وجہ کیا ہے انیلائز کرنے کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے دباؤں خراہم کرنے کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے دباؤں خانوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے سبوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز نکر رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے معاملہ کیا ہوا یہ اور کانفیڈنس جو انسان سمجھ گیا کہ میں اپنے دماغ کے بلبوتے پر میں اپنے دماغ کے بلبوتے پر دنیا میں صحت اور ہلتھ کو پھیلا دوں گا قرآن کو چھوڑ کر یہ آندھی ہو سارا غلط ہو گیا سارا آندھا ہو گیا سارا معاملہ غلط ہو گیا سارے سر چاپ کے بیکار ہو گئے ریسرچ پر ریسرچ ہو رہا ہے بیماریاں آئے دن بڑھ رہے ہیں دنیا میں فساد بڑھ رہا ہے بڑے بڑے سیاستان اور لیڈر بڑے بڑے پارلیمنٹ اور اسمبلیاں بنا کر حکومت کر رہے ہیں کوئی فساد کو نہیں روکا جا سک رہا ہے کوئی جمہوریت کہیں پر بھی باقی نہیں ہے دنیا کے سسٹم میں ہر معاملے کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے جس شعبے میں آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر خرابی ہی بڑھتی بھی نظر آئے گی وجہ کیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ کو بہت طاقت دیا ہے بہت طاقت دیا ہے لیکن یہ دماغ کو کام لینا تھا قرآن پڑھنے میں قرآن سمجھنے میں اور قرآن کے بتائے ہوئے اصول پر چلنے کے لیے یہ دماغ دیا گیا تھا مگر انسان نے قرآن چھوڑ کر جو یہ راستہ اپنایا قرآن چھوڑ کر دیکھیا آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ کھانے سے فیٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ دبائی کھالو وہ کم کر دو یہ کھانا بڑھا دو وہ کھانا کم کر دو یہ وہ یہ وہ یہ اسلام ایک طریقہ بتاتا ہے فضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن یأکل فی معی الواحد والکافر یأکل فی صدع کی امعان کیسا فارولہ ہے دیکھیں فضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ پیٹ کے ساتوں حصوں کو بھر دیتا ہے اور مسلمان کا کھانا یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے ساتویں حصے میں کھانا کھاتا ہے باقی بھوک ویسے ہی رکھ کے اٹھ جاتا ہے اب آپ اس فارملے پر عمل کر لیں زندگی بھر دے کے آپ نووت سال کے لوگ ہو جاتے ہیں مگر برابر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں پیٹ بھر کے کھال لینا اس کے اوپر اینوں پی لینا یہ الوپتھی علاج یہ انسان دماغ بکر کھالو جتنا کھانا ہے اس کے اب یہ حازمے کی گولی وہ جلسل وہ بھر اینوں اور فلا 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 یہ انسانی دماغ چلا رہا ہے حضور صلی اللہ دیکھئے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن ہی ایک ایسی گائد ہے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ اپنا کر کتنی بھی آپ ترقی کرئے علامہ طاہل القادری صاحب دامت برکاتہ منعالیہ شیخ علیہ السلام کا ایک جملہ بڑا پیارہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترقی آفتہ سائنس ہے یہ قرآن اور اسلام کی نوکر ہے نوکرانی ہے ان کا جملہ ہے یہ یہ سائنس قرآن کی نوکرانی ہے جو لوگ دائرک قرآن کو نہیں مانتے وہ ایسا سائنس مانتے 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 آکے قرآن مان لے رہے ہیں ایک ایک چیز جو سائنس ثابت کرتے جا رہی ہے وہ قرآن چودہ سو پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا ایک ایک بات اس میں کی جو جو آپ تحقیق کرتے چلے آئیں جو تحقیق کے طوب پر اور انتہا پر پہنچ گیا جو تحقیق کے انتہا پر پہنچ گیا سمجھو کہ آیتوں میں سے کسی ایک آیت کے ایک حصے کو اس نے سمجھ گیا کیا معنی ہے بہرحال قرآن زندگی ہمارے روشن ہو سکتی ہے قرآن سے زندگی میں اصلاح آ سکتی ہے قرآن سے باطن دل و دماغ سکون میں آ سکتا ہے قرآن سے ہمارا ظاہر جسم سے حق مند رہ سکتا ہے قرآن سے معاشرے میں فساد ختم ہو سکتا ہے قرآن سے مگر میرے محترم مذہب اور دوستو یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ ہر قسو ناکس چلتے پھرتے اس کو سمجھ لے نہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے سٹیٹ سے گزرنا پڑتا ہے تھوڑے سے راستہ طے کرنا پڑتا ہے اور پھر قرآن اگر سمجھنا ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن ہاتھ میں آپ کے دینے کے لیے نہیں بھی جایا بلکہ ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا معلم بنا کر بھیجا ہے قرآن کی اگر آپ کو تفسیر سمجھنا ہے اور قرآن کا اگر آپ کو معنی سمجھنا ہے تو میرے محترم مذہب اور دوستو راج قرآن کے متعلقے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتی ہے قرآن سمجھنا ہو تو حدیث شریف پڑنا ہوگا حدیث شریف پڑنا پڑے گا اور جب تک حدیث شریف نہیں پڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو نہیں دیکھیں گے آپ کے اعمال کو نہیں دیکھیں گے آپ کی آرڈرز کو نہیں دیکھیں گے کہاں حضور نے روکا تھا کہاں حضور نے اجازت دیا تھا کس آیت کے پس منظر میں کیا کیا اخادیت آتے جب تک سمجھ میں جب تک آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے جب تک حدیث پر آپ کی نظر گہری نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا اگر قرآن دیرک سمجھ میں آنے والی کتاب ہوتی یہ اللہ تبارکہ وتعالی کے پاس سے منزل کردہ جو کتابیں ہیں آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں چار کتابیں جن کے مشہور نام آپ حضرات کو یاد ہے تورات ہے زبور ہے انجیلے اور قرآن ہے اگر یہ بضاعت خود سمجھ میں آنے والی ہوتی تو اللہ تبارکہ وتعالی ایک لاکھ سے زیادہ اپنی طرف سے ٹیچرز کو نہیں بھیجتا تھا ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء اللہ تبارکہ وتعالی نے بھیجایا ہے کیوں اس لیے کہ وہ جو کتاب اللہ کے پاس سے آتی ہے وہ ہر قصو ناکس بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ دے سکتا ہے کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِدُّ مُعَلِّمَا میں بھیجا گیا ہوں بے شک میں بھیجا گیا ہوں تیچر بنائے جا کر اللہ نے مجھے تیچر بنا کر بھیجا ہے آج میں لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں قرآن ایک سلدس ہے اس کے تیچر مصطقی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جد تک وہ تیچر کے لیکچرز نہیں سنیں گے اس وقت تک قرآن کے کوئی لسن ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کے کوئی سبق ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا حدیث شریف کی بڑی اہمیت ہے